ہیلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں گی کیسے آپ اپنے ورڈسپ سے بینہ نمبر کو سیپ کیے ہوئے کسی بھی نمبر پر ورڈسپ میسیج بھیل سکتے ہیں اگر آپ کے فون میں جوی ورڈسپ ایف ایف ورڈسپ یو ورڈسپ اگر ہے تو آپ بینہ نمبر سیپ کیے ہوئے کسی بھی نمبر پر میسیج بھیل سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نمبر ڈالنے کا آپسن دیا ہوتا ہے سیٹنگ میں لیکن اگر آپ نے پلے سٹور سے اگر ورڈسپ ڈالنڈ کیا ہوا ہے تو آپ بینہ نمبر سیپ کیے ہوئے ورڈسپ میسیج نہیں بھیل سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پلے سٹور سے ایک ایپ ڈالنڈ کرنے کی آوشتہ ہوگی اس کے لئے آپ پلے سٹور سے ورڈسپ ڈائریکٹی دیکھ رہے ہوں گے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے ورڈسپ ڈائریکٹ نام کا ایک ایپ آتا ہے اس کو آپ ڈالنڈ انسٹال کر لیں گے میں نے یہاں پہلے سے کیا ہوا ہے اس لئے اوپن دیکھ سو کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیو لیک پلے س لوگوں نے ڈالنڈ کیا ہوا ہے اسے اوپن کرتے ہیں اس نمبر یہاں سے آپ جس بھی نمبر پر ورڈسپ میسیج بھی نہ چاہتے ہیں وہ نمبر کس کنٹری کا ہے اس حساب سے یہاں پہ آپ کنٹری کوڈ سیلیکٹ کریں گے اگر انڈیا کا نمبر ہے تو یہاں پہ پلے سیلیکٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اگر کسی اور کنٹری کا نمبر ہے تو یہاں پہ آپ اس کنٹری کا نام یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اگر انڈیا کا ہے تو آپ یہاں انڈیا کا پلس نائن ون ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ اس نمبر پر جس نمبر پر ورڈسپ میسیج بھی نہ ہے وہ نمبر یہاں پہ ہم انٹری کریں گے اس کے بعد یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں سینڈ اور میڈیا کا اپسن ہے اس پہ ہم میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس پہ سے آپ یہ سینڈ میڈیا پر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ کے فون میں جتنے بھی ورڈسپ اپنے ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے ورڈسپ جی بھی ورڈسپ فم ورڈسپ یا پھر ورڈسپ بیجنس یا پھر جتنے بھی اپنے ورڈسپ آپ کے فون میں ہیں یا پھر آپ سنگل ایک پلے سٹو سے ڈاؤنڈ کیا ہوا ہے اس کا آپسن آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جسٹ ونس یا آلویز کوئی بھی سلیکٹ کرسے ہیں جسٹ ونس میں آپ کے بعد مطلب بار بار یہ آپسن آئے گا آلویز کریں گے تو آپ وہی ورڈسپ سلیکٹ کرنے کا آپسن آئے گا یہاں میں جسٹ ون پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے نمبر یہاں ڈالا تھا وہی نمبر سے ورڈسپ اپن ہو چکا ہے میں نے نمبر یہاں پہ سیب نہیں کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ ورڈسپ میسج بھیجنے کا اپسن آ گیا آسان ہے آپ ایک بار ٹرائے کر دیکھیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھ میں بیل ایکن پریس کر دے جس سے کی آنے والے سبھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتے رہے کرنے بعد